حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آؤ چلو ذرا غریبوں کی خبر گیری کر لی جائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربہ سے آپ کی کیا مراد فرمایا وہی جنہیں کوئی دیکھنے نہیں جاتا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید آپ کی مراد مرتے ہیں ارشاد ہوا ہاں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے اور قبرستان جا پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر جا کر رک گئے اور شدید گریہ و بقا فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز نے چشمانی نبوت کو پرنم کر دیا فرمایا ہے ابو ذر دراصل اس قبر کے مرتے پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ میرا ایک امتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا اے محمد آپ کا رونا سن کر فرشتوں نے رونا شروع کر دیا ہے لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتے کے حق میں دعا فرما دیجئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرما دی مان قبر سے ایک آواز گونجی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عذاب سے بچائیے اور امان دلوائیے میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چہار جانب آگ ہی آگ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جوان تو کس باعث اس کا مستحق ہوا مردے نے جواب دیا والدہ کی بددعا کی وجہ سے چنانچہ آقاہ کریم علیہ السلام نے حضرت عبوز وآلہ وسلم سے فرمایا لوگوں کے بیچ جا کر یہ اعلان کر دو کہ اس قبر میں جس کا مردہ ہو وہ اس کی قبر کے پاس حاضر ہو جائے لوگ نکلے اور اس قبر کے پاس آئے ذرا سی دیر میں ایک بڑیا بھی لاتھی کا سہارا لیے اٹھتے بیٹھتے وہاں آ پہنچی جب قبر کے سرحانے آ کر کھڑی ہوئی تو آقاہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ قبر والا تمہارا کون تھا اس بڑیا نے جواب دیا میرا نورے نظر عزیز بیٹا تھا ارشاد ہوا کیا تم اس سے خفا تھی وہ بڑی عورت کہنے لگی نہیں تو ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ یہ نشے کی حالت میں میرے پاس آیا مجھے زدو کوب کیا اور مار کر میرا ہاتھ بھی توڑ دیا اس وقت میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا جہاں اللہ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سن کر دل بھار آیا اور فرمایا اس پر رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا ذرا قبر پر کان دھر کر سنو کہ تہے قبر کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے تو اس بڑی عورت نے عجیب و غریب پکار سنی یا رسول اللہ اللہ کی عذاب سے بچائیے اور آمان دلوائیے میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چہار جانب آگ ہی آگ ہے جب بڑیا نے یہ فریاد سنی تو دل گریفتہ ہو کر رو پڑی اور کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں اس سے راضی ہو گئی ہوں اتنا سننا تھا کہ تہے گوھر نوجوان چیخ اٹھا یعنی اے پیاری ماں اب آپ لوٹ جائیں میرا کام ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم و کرم فرما دیا ہے سبحان اللہ ناظرینِ گرامیس واقعہ میں ایک انمول درسِ حیات موجود ہے کہ ہمیں کبھی بھی جانے انجانے میں بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والا بنا دے آمین سممہ آمین